موسیقی میں ڈاکٹر حکیم اسلم جاوی آج وارڈ ڈائیبیٹیز دے ہے اسی کے موقع پر آج ہم آپ حضرات کے سامنے آپ لوگوں کے سامنے لائیو آئے ہیں اپنے پیٹ ڈاکٹر حکیم اسلم جاوید پر جس سے کہ آپ کو ڈائیبیٹیز کے بارے میں کچھ بتا سکیں ڈائیبیٹیز کس کو کہتے ہیں اس کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں کیا ہمیں پرہیز کرنا چاہیے کیا اس کا علاج کرنا چاہیے لیکن اس سے پہلے آج جو ہے بچوں کا دن بھی ہے اس لیے سبھی کو ہیپی چلڈرنز ڈے آج ہم آپ کو وارڈ ڈائیبیٹیز دے کے اوپر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ڈائیبیٹیز جو ہے ایک بہت خطرناک بیماری ہے آج ہر تیسرا انسان اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان میں ہمارے ملک میں وہ ڈائیبیٹیز سے پیڑیت ہے اور اس کو ڈائیبیٹیز کے بارے میں بہت ساری معلومات نہیں ہوتی ہیں وہ پرہیز نہیں کر پاتا ہے اور اپنی بیماری کو بڑھا لیتا ہے ڈائیبیٹیز جو ہے خاص طور سے ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے جسم کے دوسرے آزا اور دوسرے جو نظام ہوتے ہیں جس طرح سے جیسے کہ ڈائیجسٹیو سسٹم ہے نروس سسٹم ہے ہماری جو سیکسول سسٹم ہوتا ہے ہمارا سیکسول پرابلمز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ہاں پر ڈائیبیٹیز بہت زیادہ اثر ڈالتی ہے انسان کا غزن جو ہے بہت زیادہ کم ہونے لگتا ہے اس کے جسم میں جنرل لیکنس بہت زیادہ ہونے لگتی ہے کمزوری جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور تقریبا جسم کے جتنے بھی آزاں ہیں ان پر جو ہے ڈائیبیٹیز اثر ڈالتی ہے خاص طور سے گردوں پر بہت خطرناک اثرات گرتب ہوتے ہیں لیور کی بہت ساری پرولمز آتی ہیں دل کی بیماریاں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں بلڈ پریشر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے ڈائیبیٹیز کو جو ہے ایک لائف سٹائل ڈیزیز کا جاتا ہے اگر اپنی آپ زندگی گزارنے کے طریقے میں صحیح اصولوں پر عمل نہیں کریں گے تو یقیناً ڈائیبیٹیز کے مریض کو بہت سار پریشانی بڑھتی ہے آج کی وقت میں ڈائیبیٹیز ہونا بہت عام بات ہوتی ہے جس طرح کا آج کل کا لائف سٹائل ہو گیا ہے ہمارا اس میں ڈائیبیٹیز بہت تیزی سے اپنی پکڑ بنا رہا ہے آج کل یہ حالات ہیں کہ صرف زیادہ ہی پچاس سال سے زیادہ کے لوگوں کو ہی ڈائیبیٹیز نہیں ہوتی ہے بلکہ نوجوانوں کو اور یہاں تک کے بچوں کو ڈائیبیٹیز ہو رہی ہے آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ کافی اس طرح کے مریض جو ہے ہمارے پاس بھی آ رہے ہیں اور لوگوں کے پاس بھی آ رہے ہیں ڈائیبیٹیز جو ہے آہستہ آہستہ آپ کے جسم کو کھنکلا کر دیتی ہے ایک بار یہ بیماری ہو جاتی ہے تو اس کا ساتھ جو ہے پوری زندگی رہتا ہے ڈائیبیٹیز جو ہے یا شوگر جس کو کہا جاتا ہے اس کو شوگر کی بیماری بھی کہا جاتا ہے اس کو مدومے بھی کہا جاتا ہے بلڈ شوگر کے بڑھنے سے خاص طور سے بیماری ہوتی ہے اور انسولین صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا ہے یعنی اس میں کئی طرح کی پریشانیوں سے کا سامنا بھی ہوتا ہے اگر اس کو نظرانداز کیا جائے تو ہمارے جسم کے دوسرے جو آزا ہوتے ہیں وہ نشکریہ ہو جاتے ہیں کام نہیں کرتے ہیں نشکریہ کہتے ہیں کام نہیں کرتے ہیں تیزی سے بدلتی جو ہمارا لائف اسٹائل ہے خاص طور سے ہمارے تناہوں جو ہوتا ہے ڈپریشن ہوتا ہے اور جو ٹینشن ہوتی ہے جو پریشانی ہوتی ہے جن لوگوں کو بہت زیادہ چندہ ہوتی ہے ان سب چیزوں نے جو ہے ہے ڈیابیٹیس کو جنگ دیا ہے اور انہی میں سے ایک گمبیر بیماری جو ہوتی ہے اور بہت ساری بیماری بھی ایسی ہوتی ہیں بلڈ پیشن ہے کسی کو ہارٹ پرابلم ہو گئی کسی کو اور کوئی پریشانی ہو جاتی ہے تو چندہوں کی وجہ سے ان سوچ کی وجہ سے جو ہے انسان کو ڈیابیٹیس ہو جاتی ہے اس کو مدوبے بھی کہا جاتا ہے جیسے میں نے بتایا ضیابتیس بھی کہا جاتا ہے اس کو اور اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی جو ہے شگر بڑھ گئی ہے یا شکر آپ کی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے ورڈ ہیلتھ اورگنیزیشن کی ایک ریپورٹ آئی تھی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تقریباً چار سو بائیس ملین لوگ جو ہیں وہ ڈیابیٹیس کی پریشانی سے آج کل پیڑی تھے یعنی اگر ہم دیکھیں تو دنیا کا ہر تیسرا انسان جو ہے ڈیابیٹیس سے پریشان ہے اور ہمارے ملک میں بھی تقریباً یہی ڈیابیٹیس کی حال ہے کہ ڈیابیٹیس سے ہر تیسرا انسان جو ہے پریشان ہے ہر تیسرے انسان کو آپ پوچھیں گے کہ آپ کو ڈیابیٹیس ہے تو وہ کہے گا ہاں جی مجھے بھی شوبر ہے ہندوستان میں تقریباً ڈیڑھ ملین موتوں کی وجہ ڈیابیٹیس رہی ہے ڈیابیٹیس بھلے ہی ایک عام بیماری ہو لیکن ایک بار اگر کسی کو ہو جاتی ہے تو زندگی پر اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی ہے کسی سمیں میں یہ بیماری صرف پچاس سال سے اوپر کے لوگوں کو ہوا کرتی تھی لیکن آج کل ہر کوئی اس سے جو ہے پریشان ہے چاہے وہ نوجوان ہو یا بچوں کو بھی اب یہ بہت زیادہ ہونے لگی ہے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر مریض اپنی لائف اسٹائل اور کھانی پینے میں بیلنس ڈائیٹ کا استعمال کرے تو ڈائیبیٹیس کو نورمل رکھا جاتا ہے رکھا جا سکتا ہے بیلنس رکھا جا سکتا ہے دیکھیں ڈائیبیٹیس جو ہے کبھی ختم نہیں ہوگی ہمیشہ شوگر کی ہمارے باڈی کو انرجی دینے کیلئے ضرورت ہوتی ہے کیونکہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں وہ انرجی میں کنورٹ ہوتا ہے جو ہمارے جسم کو طاقت دیتا ہے اور اگر ڈائیبیٹیس زیادہ ہو جائے گی انسلین کی ماترہ کم ہوگی تو نظام بگڑ جائے گا ان بیلنس ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے یہ پریشانی ہوتی ہے اسی لیے ہمیں اپنی شوگر کو کنٹرول میں رکھنا جو ہے وہ بہر ضروری ہے اگر ہم شوگر کو کنٹرول میں نہیں رکھیں گے تو بہت ساری پریشانیاں جو ہیں اس کی وجہ سے لاکھ ہو جاتی ہے ہمارا جو جسم ہے اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے ہمارا ہوتا ہے جس کو پینکریاس کہتے ہیں یا اس کو اگناشی بھی کہا جاتا ہے اس میں انسلین جو ہے پیدا ہوتا ہے انسلین بنتا ہے خودتی طور پر نیچورن طریقے سے اللہ تعالی جو ہے پینکریاس میں انسلین کو پیدا کرتا ہے اگر اس کی پیداوار کم ہو جائے تو خون میں گلوکوس کا جو لیویل ہوتا ہے وہ جو سامانے ایک لیویل ہوتا ہے مطلب نورمال ایک لیویل ہوتا ہے اس سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس اس تحتی کو ڈیابیٹیز کہا جاتا ہے اس حالت کو ڈیابیٹیز کہا جاتا ہے انسلین ایک ہارمون ہوتا ہے جو ایک گلینڈ کے ذریعے جو ہے بنتا ہے اور جس کی ضرورت جو ہے ہمیں خاص کر کے ہمارا جو بھوجن ہوتا ہے یا جو ہمارا کھانا ہوتا ہے اس کو انرجی کے بدلنے میں ہوتی ہے اس ہارمون کے بنا ہمارا شریف شگر کی لیویل کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہے اس اس تحتی میں ہمارے شریف یا ہمارے جسم کو بھوجن سے انرجی لینے میں کافی پریشانی محسوس ہوتی ہے جب گلوکوز کا بڑا ہوا لیویل ہمارے خون میں لگاتار بنا رہتا ہے تو یہ شریف کے کئی انگوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے جس میں خاص طور سے ہماری آنکھیں ہمارا جو ہے برین ہمارا دل ہماری آرٹریز اور خاص طور سے گردے جو ہے اس میں اہم ہوتے ہیں ڈائیبیٹیز کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں کیسے پتہ لگتا ہے کہ کسی بھی انسان کو ڈائیبیٹیز ہو گئی ہے سارا دن تھکان محسوس ہوتی ہے اس انسان کو ہر روز بھرپور دین لینے کے بعد بھی صبح اٹھتے ہی آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کو نین پول نہیں ہوئی ہے آپ کا جسم جو ہے بہت تھکا ہوا ہے یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ خون میں شگر کا لیوی لگاتار بڑھ رہا ہے شگر ہونے پر بار بار پشاب آنے لگتا ہے بار بار اس کو یورین جانے کی پریشانی محسوس ہوتی ہے کئی بار وہ جو ہے ایک سا جو ہے طریقے سے رات کو سوتے میں جب وہ سو رہا ہوتا ہے اس کو نیند آ رہی ہوتی ہے تو اس کو اٹھنا پڑتا ہے کیونکہ پشاب کی زیادتی ہو جاتی ہے جب ہمارے ہمارے جسم میں زیادہ ماترہ میں شگر اکھٹا ہو جاتی ہے تو یہ پشاب کے راستے سے باہر نکلتی ہے جس کے کارہ شگر کے مریض کو بار بار پشاب لگنے کی شکایت شروع ہو جاتی ہے شگر کے مریض کو بار بار پیاس لگتی ہے چونکہ پشاب کے راستے میں شریر کا پانی اور شگر باہر نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ پیاس لگنے جیسی حالت بری ہی رہتی ہے لوگوں اکثر اس بات کو ہلکے میں لے لیتے ہیں اور سمجھ نہیں پاتے کہ ان کی بیماری کی شروعات کب سے ہو چکی ہے شگر کی شروعات میں آنکھوں پر کافی اثر پڑتا ہے جیسے میں نے پہلے ہی بتا ہے کہ آنکھوں پر بہت زیادہ اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے ڈائیپیٹیز کے مریض میں مرض کی شروعات میں ہی آنکھوں کی روشنی کم ہونے لگتی ہے اور اس کو دھونڈا دکھائی دینے لگتا ہے کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے اسے آنکھوں پر زور ڈالنا پڑتا ہے شگر کے مریض کی شروعات میں ہی اچانک اس کا جو ہے وزن بہت تیزی سے کم ہونے لگتا ہے یہ ایک خاص بات دیکھی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو کمزوری ہونے لگتی ہے خاص طور سے شریف کے سب ہی انگوں میں کمزوری ہونے لگتی ہے جو اس کی پاورس ہوتی ہوتی ہے اس میں بھی کمی اس میں دیکھے جاتی ہے اس کو بہت سی بیماریاں گھر لیتی ہیں ایسے مریض کو ڈائیبیٹیس کے مریض کے وزن کا کم ہونا تو ہوتا ہی ہے لیکن اس کی بھوک جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس کا بار بار کھانا کھانے کو دل کرتا ہے یہ بھی ایک پریشانی جو ہے اس کے ساتھ ہوتی ہے لیور پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے شگر اگر آپ کی بڑھ جائے تو اور آپ کو جو ہے بار بار جو ہے پیشاب آنے کی بات میں نے بتا دی آپ کو جو ہے اس کا کم ہونے لگتا ہے بھوک اس کی زیادہ ہونے لگتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے جو لیور پر ہے لیور فنکشن جو ہوتے ہیں لیور کے جو کام ہوتے ہیں لیور فنکشن ٹیسٹ کے ذریعے جو ہمیں پتہ لگتے ہیں اس میں بھی بہت ساری پریشانی ہونے لگتی ہے کہیں آپ کو چھوٹ لگ جائے خاص طور سے تو اس کا جو زخم ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے اور شگر کے بعد آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کو ڈائیبیٹیس پھوٹ ہو جاتا ہے بہت سے لوگوں کو کمر پر جو ہے کاربنکل ہو جاتے ہیں اور وہ بہت ٹھیک ہونے میں بہت زیادہ وقت لیتے ہیں ڈائیبیٹیس کے مریض میں مریض کو اس کے جسم میں کسی بھی طرح کا جو انفیکشن ہو جاتا ہوتا ہے وہ بہت ہو سکتی ہے زکام ہو سکتی ہے بخار ہو سکتا ہے بیکٹریل انفیکشن ہو جاتا ہے وہ بھی بہت دن میں ٹھیک ہوتا ہے اور ان بیماریوں سے آپ کو رہت نہیں ملتی ہے آسانی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے جو بھی انفیکشن ہوتے ہیں وہ آسانی سے خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں ان میں بھی پریشانی پیدا ہونے لگتی ہے وہ بھی جو ہے زیادہ وقت لیتے ہیں ماں لوگ خانسی نزلہ بخواہ دو دن دن میں عام طور سے ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن ان کو ٹھیک ہونے میں آٹھ دس دن ایسے مریض کو لگ جاتے ہیں کیونکہ ان کی ایمینٹی جو ہوتی ہیں جس کو قوت مدافعت کہتے ہیں جو بیماریوں سے لڑ لے گی ہماری روک پٹیوں تک چھمتا جس کو کہا جاتا ہے اس میں جو ہے پریشانی ہونے لکھتی ہے اب بات آتی ہے کہ اس کے مریض کے علاج کیسے کیا جائے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے مریض کو ایکسرسائز یا ویائیام جس کو کہتے ہیں وہ ضرور کرنا چاہیے کم سے کم آدھا گھنٹے سے لے کر ایک گھنٹے تک ایسے مریض کو روزانہ ٹہلنا چاہیے صبح صبح شام کے وقت جب بھی اس کو وقت ملتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمیں میدہ سے بنی ہوں چیزیں ہوتی ہیں خاص طور سے ان کا بلکل استعمال نہیں کرنا چاہیے جنگ فوڈ سے بلکل بچنا چاہیے ریڈ میٹ سے کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے اتنا بچا جائے اچھی سبزیوں کا استعمال کرنا چاہیے ڈائی فروٹس کا سیون کرنا چاہیے اور ڈائیبیٹیز کا علاج جو ہے اگر آپ یونانی طریقہ علاج سے کریں یونانی میں بہت اچھا علاج ہے ڈائیبیٹیز کا دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ڈائیبیٹیز کو ہم صرف کنٹرول کر سکتے ہیں ڈائیبیٹیز کو نورمل رکھا جا سکتا ہے ڈائیبیٹیز ایک ایسی بیماری ہے جس کو جسم سے بلکل ختم نہیں کیا سکتا کیونکہ شوگر جو لیویل ہوتا ہے ہمارا وہ جب بڑھ جاتا ہے تو اس کو ہم نورمل کر سکتے ہیں کیونکہ انسولین ایک بہت اہم چیز ہے ہمارے جسم کے لیے جو ہمیں ہم کھانا کھاتے ہیں اس کو انرجی میں کنورٹ کرنے کام آتا ہے اس لیے انسولین میں ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری چیز ہے جو اگناشے میں بنتا ہے ہمیشہ اگر آپ کوشش کریں تو آپ آئیو سسٹم آف میڈیسن کی دوائیں استعمال کریں اور ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یونانی دوائیں استعمال کریں یونانی میں اس کے لیے بہت اچھی دوائیں ہیں بہت ساری کمپنیز بھی دوائیں بناتی ہیں اس کے علاوہ ہمارے یونانی ہربل کلینک پر بھی علاج ہوتا ہے خاص طور سے ان مریضوں کا بھی علاج ہوتا ہے جو انسولین لیتے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہوتے ہیں اور اچھی اپنی زندگی گزارتے ہیں اسی طرح سے جو لوگ دوائیاں لیتے ہیں انگریزی دوائیں لیتے ہیں ان کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں خاص طور پر ان کے ایفیکٹ ہمارے گردوں شوگر پڑھتے ہیں پریشانی جب ہوتی ہے جب شوگر بڑھ جاتی ہے بہت زیادہ تو ان کا پریشانی پیدا کرتا ہے یونکہ بڑھ جاتا ہے پروٹینز جو ہے ان کے پشاپ سے نکلنے لگتا ہے گردے خراب ہونے لگتے ہیں گردوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے خاص طور سے کڑنی فیلیور سے بچنے کے لیے کہ کدنی آپ کے کام کرتے رہیں گردے آپ کے صحیح سلامت رہیں تو آپ کو ڈائیپٹیز کا یونانی علاج کرانا چاہیے اگر آپ چاہے تو آپ ہمارے یہاں بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں ہم سے بات کر سکتے ہیں فون کر سکتے ہیں ہمیں واٹس اپ کر سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ورڈ آف یونانی کو سبسکرائب کیجئے اس پر جو ہے اس طرح کی ویڈیوز ہم بتاتے رہتے ہیں مختلف اسی طرح سے آپ ہمیں انسٹاگرام پر ورڈ آف یونانی پر جو ہے فالو کر سکتے ہیں ہمارے پیج ڈاکٹر حکی مسلم جعوید کو ڈاکٹر حکی مسلم جعوید جو ہمارا پیج ہے اس کو لائک کریں اس کو فالو کریں ہم آپ ہی کے فائدے کی بار عوامی فائدے کے لیے یونانی کو فروغ دینے کے لیے ہمیشہ اپنی بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں آپ ہمارے آج کی جو یہ لائک ویڈیو ہم آپ کے لیے دے رہے ہیں آپ کو ڈائیپٹیز کے بارے بتا رہے ہیں اس کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں بہت بہت شکریہ